بسم اللہ الرحمن الرحیم بسکالت 발�اء ہم نے 3 میڈیم سائز کے آلویں کو لے کے بوائل کر لیا اور اس کو میش کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر جو چیزیں اٹ کریں گے اس میں ہم نے اس کے اندر ضروع ہوا سب سے پہتے ہم نے اس کا اندر زیرا اٹ کیا ہے بھنا ہوا 1 ٹیبل سپون اس پہوٹا ہوا دھنیا دال رہی ہیں ہم اس کے اندر 1 ٹیبل سپون کوٹا ہوا دھنیا اٹ کر دیا ہے ہری میٹچے لیں گے دو سے تین ادر چوپ کر لیا ہے ہم نے ہردی ایڈ ہوگی اس کے اندر ہاف ٹی سپون کیونکہ آلو کے سمجھوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا جو بیٹھ رہتا ہوگی بہت زیادہ یالو ہوتا ہے اس کے اندر ایمی کا پلپ ایڈ ہوگا تقریباً 3 ٹی بل سپون یہ ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر داروں گے ہردھنیا حضر ضرورت تھوڑا سا ہردھنیا ایڈ کرنے کے بعد یہ دیکھا نا ہردھنیا ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کے اندر کوٹیوی مرچ ایڈ کر رہی ہوں تقریباً 1 ٹی بل سپون کوٹیوی مرچ ایڈ کر دیا ہے میں نے اب میں اس کے اندر چاد مسالے ایڈ کروں گی وہ بھی تقریباً میں 1 ٹی بل سپون ڈالوں گی اس کے اندر چاد مسالے کے بعد میں اس کے اندر نمک ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو اپنے حساب سے یہ سپیزیں ڈالنے کے بعد آپ میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی کیونکہ ہم نے جو بھی چیزیں اس میں آلو کے بیٹر میں ڈالنی تھی وہ سب ڈال دی ہی آلو کے بیٹر بنانے کے بعد میں آپ کو لے کر چلتی ہوں اس کی مطلب جو پٹی بنتی ہے جس کو آپ آلو کے جس میں آلو کے آپ فلنگ کریں گے وہ میں آپ کو بنانا بتاؤں گی اس کو اچھی طرح سے پہلے مکس کریں تاکہ کوئی بھی چیز ایسا نہ ہو کہ ٹیسٹ میں وہ ہو جاتا ہے اگر آپ صحیح سے مکس نہیں کریں گے اس کو تو ٹیک ہے یہ مکس ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی پٹیوں کی طرف تو اس کے لیے میں نے لیا ہے میدہ تقریباً ون کپ اور اس میں آئل اٹ کر دیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون آئل اٹ کرنے کے بعد میں اس کے اندر نمک اٹ کروں گی تقریباً ہاف ٹی سپون اور اس کو جو میں نے آئل ڈالا ہے اس کو پہلے میں اس ہی کو ہلتا ہے وہ کر دوں گے تاکہ اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اس کے بعد میں اس کے لیے میں پانی اٹ کروں گی اور اس کو گھون لوں گی جیسے آپ نورمل آٹا گھونتے ہیں لیکن اس کو بہت زیادہ ہارٹ نہیں کرنا سوفٹ رکھنا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی ڈھک کر اس کے بعد میں اس کو آدھے گھنٹے بعد چک کرتی ہوں یہ آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا بلکل ویڈی ہو گیا آدھے گھنٹے بعد جب میں نے اس کو کھوڑا تو اس کے اوپر میں نے ہلکا سا اول لگا دیا اور اجوائین کے ساتھ اس کو گھون لیا ہاف ٹیسپون اجوائین ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح سے گھون لیا اب میں اس کو بیڑ لوں گی اس کو بہت زیادہ موٹا نہیں بیڑنا آپ نے باریک ہی بیڑنا ہے لیکن بہت زیادہ روٹی کی طرح باریک بھی نہیں کرنا بس آپ اس کو نورمل رکھیں یہ رکھیں کچھ کریں کہ یہ گھوڑ اس میں آئے اب میں اس کو بیڑ سے ہاف پر دوں گی بس کچھ نہیں کرنا اس کو بہت ہی ایزی ہے یہ اس کو آپ نے بس بیڑ سے نائف ہو آپ کے پاس یا کٹر ہو اس کی مدد سے آپ اس کو ہاف کر لیں یہ دیکھیں میرے ون کپ میدے میں یہ چار پٹیاں نکل کے آئیں ہی اس طرح کی آلو کے ساموسوں کی ون کپ کے اس میں بس اب ہم نے اس کو دونوں طرف سے دونوں کناروں کو آپ اس میں ملا دینا ہے اور اس میں آپ آلو کی فلنگ کیجئے یہ دیکھیں فلنگ کر لی ہیں ہم نے اب میں اس کو بس ایسی ہلکا سا پریس کروں گی اور یہ پیسٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ ظاہر ہے نیدر ہے تو آپ اس میں خود ہی چپک جائے گا یہ دیکھیں بس آپ نے بہت کچھ اس میں سمپل ہے اس کو آپ نے اس کے پاس دونوں سائدوں کو ٹھاکے آپ اس میں ملانا ہے یہ ہمارا آلو کے ساموسے ریڈی ہو چکے ہیں نہایت یہ آسان اور ذائقے میں بہت ہی مزیدار اب ہم اس کو فرائی کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو آئی میں ڈالوں گے جب یہ ہلکا سا ہنچی سے اس کا کرر چینج ہونے لگا ہوگا تو میں اس کی دوسری سائٹ سے اس کو ٹرن کر دوں گی تاکہ دونوں طرف سے یہ اچھا اس کا کرر آج ہے براؤن مزیدار آلو کے ساموسے ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں بلکہ آپ سمجھیں کہ ریڈی ہی ہو چکے ہیں اب بس فرائی ہو رہے ہیں ہماری ریسی پی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسی پی کیسی لگی اس کو زیادہ شیئر کیجئے گا اور آپ ہمیں انسٹاگرام اور فیس بی پی بھی کیجین و ترینہ کے نام سے فالو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے کتنے اچھا کرر آیا ہے ساموسوں کا ہمیں ایک سائٹ سے پرڈ دیا ہے اس کو بہت ہی مزیدار اور خوش شکل ہمارے آلو کے ساموسے ریڈی ہو چکے ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں کیچپ اور آپ اس کو ریٹی کے ساتھ کھائیے کہ آلو کے ساموسوں کے ساتھ تو راجتہ نسٹ ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اپنی بہت ساری دعاوں میں ہمیں یاد اکھیے گا ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ